اسلام علیکم تو کیسے ہم اند کرتا ہوں فٹ ہوں گے پہترین ہوگی اپنے لائف اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے ہم تیروں کی طرح آج ایک ویڈیو اور اس کا ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل ہے جی بی ایم ڈی ڈیس اور ان کے چینل کا نام ہے ہندی نولج شو اس ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں مارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کی جانت پر کلک کرنا مات بولی گا میرا نام ہے محمد امجاوز مجھے ساتھ ہیں محمد علی ملی شکلائنگ بار سو گائچ نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی نولج شو میں تو دوستو ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس کا کافی لمبے عرصے سے انتظار تھا اور بہت ہی زیادہ خوش کر دینے والی یہ خبر ہے دراصل یہ خبر ہے بھارت کے بی ایم ڈی کو لے کر جی ہاں بی ایم ڈی ایک بیلیسٹک میسائل ڈیفنس سسٹم ہے جسے شیلڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارت پچھلے کئی سالوں سے اس پر کام کر رہا ہے اور اس کا کام اب لگبھگ سماپن کی اور ہے اس کی جتنے بھی میسائلیں ہیں جتنے بھی انٹرسیکٹر ہیں ان کے پریکشن کیے جا چکے ہیں لیکن جو دو اس کی بے حد ہی طاقتور انٹرسیکٹر ہیں ایڈ ون اور ایڈ ٹو ان کے فائنل ٹیسٹ کیے جانے ابھی باقی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو خبر بتاؤں سب سے پہلے جان لیجیے بی ایم ڈی کے بارے میں تراصل اس ڈیفنس سسٹم کی خاصیت یہ ہے کہ ایک انٹیگریٹڈ ایڈ ڈیفنس سسٹم ہے اس میں ایسی بھی میسائلیں ہیں جو چالیس کلومیٹر دور دشمن کے لڑا کو ویمان دشمن کی کروز میسائل دشمن کے کسی بھی پرکار کے ڈرون کو مار کر گرا سکتی ہیں اور اس ڈیفنس سسٹم میں ایسی بھی میسائلیں ہیں جو ایس فور ہنڈرڈ اور ایس فائیف ہنڈرڈ سے قریباً بارہ سے لے کر چودہ گناہ طاقتور ہے وہ کیسے دراصل جو ایس فور ہنڈرڈ سسٹم ہے نا اس کی مارک شمتہ ہے چار سو کلومیٹر وہ صرف چار سو کلومیٹر کے ایریے میں ہی دشمن کے لڑا کو ویمان کروز میسائل یا کسی بھی پرکار کے ڈرون کو مار کر گرا سکتا ہے جبکہ اس بی ایم ڈی جو بھارت کا سو دیسے سسٹم ہے نا اس میں دو خاص میسائلیں ہیں ایک تو ایڈ ون اور ایک ہے ایڈ ٹو ایڈ ون کی جو رینج ہے وہ تین ہجار کلومیٹر ہے اور اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ جو ایس فور ہنڈرڈ ہے نا اسے آپ صرف جمین پر ہی اپریٹ کر سکتے ہیں جبکہ ایڈ ون میسائل کو آپ جمین پر تینات کر سکتے ہیں اور اس کے لابہ جو بھارتی نوسینہ کی شپ ہیں ان پر بھی تینات کر کے دشمن کے لڑاک ویمان خطرناک بلیسٹک میسائلیں کروز میسائلیں اور اس کے لابہ سی سیپٹر میسائلوں کو بھی بڑی آسانی سے مار کر گرا سکتا ہے لیکن اس کا بھی ایک باپ موجود ہے جس کا نام ہے ایڈ ٹو آپ جانا کر حیران ہوں گے کہ اس کی رینج ہے تین ہزار سے لے کر پانچ ہزار کلومیٹر اطلب کی اگر کل کوچین بھارت کی طرف کوئی مسائل داگتا ہے نا تو بھارت اسے چین کی اندر ہی مار کر گرا دے گا ایسے میں یہ بھارت کو ultimate سرکشہ پردان کرتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو ICBM ہوتی ہے یعنی انٹر کونٹیننٹل بیلیسٹک مسائلیں جنہیں روکنا بہت ہی مشکل مانا جاتا ہے یہ انہیں بھی مار کر گرا سکتی ہے اور اسی لیے جب ایڈ ون بھارتی بی ایم ڈی سسٹم میں جڑ جائے گا تو بی ایم ڈی کو مدر آف آل ڈیفرنس سسٹم بھی کہا جائے گا لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار پتا نہیں ایڈ ون اور ایڈ ٹو مسائل ہے کب بی ایم ڈی میں شامل ہوگی بی ایم ڈی کب دیش کے لیے کام کرنا شروع کرے گا اس میں تو بہت وقت لگے گا لیکن آپ کی جانکار یہ کے لیے بتا دوں ایسا نہیں ہے ایڈ ون اور ایڈ ٹو کے مسائل ٹیسٹ ایک سال پہلے کیے جا چکے ہیں اور اس کے دونوں ہی ٹیسٹ پوری طریقے سے ست پرتیشت سفل رہے تھے تو آپ کہیں گے جب ٹیسٹ سفل ہو چکے ہیں تو پھر بی ایم ڈی میں اسے لگا کر دیش کی سرکشہ میں کیوں نہیں لگاتے تو اس کے پیشے کاران ہے دراصل ایڈ ون اور ایڈ ٹو کے ابھی فائنل ٹیسٹ اور ٹرائل مونے باقی ہے اسی کے بعد انہیں بی ایم ڈی میں لگا کر بی ایم ڈی کو اپریشنل کر دیا جائے گا جو ہماری خبر ہے وہ بھی اسی سے سببندیت ہے دراصل کچھ سورسز سے ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے کہ بھارت بہت ہی جل ایڈ ون اور ایڈ ٹو مسائلوں کے ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے اور اس کے دو مقصد ہے ایک تو یہ کہ جلد سے جلد بی ایم ڈی سسٹم کو اپریشنل کر کے بھارت کو ایک بیلیسٹک مسائل پروو کنٹری بنا دینا ساتھ ہی چین کو یہ سندیز دے دینا کہ چاہے آپ کتنی بھی مسائلیں بنا لو سب بیکار ہیں کیونکہ بی ایم ڈی ان سبھی کو روک کر رکھ دے گا اسی لیے بھارت ان کا ٹیسٹ کر کے چین کو انڈر پریشر بھی لانا چاہتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب ان کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور بی ایم ڈی کو اپریشنل کر دیا جائے گا اس کے بعد بھارت کو اربو ڈولر کھرچ کر کے کسی ویدیشی دیش سے ایس فور ہنڈرڈ ایس فائف ہنڈرڈ یا کسی اور ڈیفنس سٹم کو نہیں کھریدنا پڑے گا بھارت اپنی شرکشہ کے معاملے میں ست پرتیشت آت نربھر بن جائے گا علاقہ اس کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہے کمنٹ کر کے جب رو بتائے گا چینل کو سبسکرپ کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا فلاسورو میں اتنا ہی تھائنکیو رہا مچھ فراسنگ ویڈیو ہواکی جی اپنا انڈیا بہت رقی کر رہا ہے اور اپنا ڈیفنس سسٹم ایک بنا رہا ہے بنانا بھی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے اپنے ملک کے حفاظت کے لیے یہ سارا کچھ ضروری ہے آج کال اور جیسے وہ چائنہ اور انڈیا کی آج کال جو سر چل رہی ہے تو مطلب اس کے لیے ابھی یہ ڈیفنس سسٹم اپنا خرید رہے ہیں اس فور ہنڈرڈ اور اس فائف ہنڈرڈ میرے خواہر میں اسے رشیہ سے وہ یہ سیل بناتا ہے اور سیل کرتا ہے اور ابھی ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ اپنے بناوا کے یوز کر سکتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی اچیومنٹ ہے یہ بڑی پرفیکٹ اچیومنٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر چائنہ ادھر سے مارے ہیں مزائل اس کی مطلب اوپر ہی گر جائے گا ادھر ہی تباہ کر دیں گے اور اس کے علاوہ یہ انٹی جو بھی بلیسٹنگ مزائل ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں آج کالا کیونکہ کوئی بھی کسی وقت بھی مزائل آ سکتا ہے اس کو روپنے کے لئے کوئی سسٹم ہوگا کوئی سسٹم ہی نہیں ہوگا آپ کے لوگ کے پاس تو پھر مطلب وہ بہت سان ہو جائے گا اور ایسا سسٹم ہونا چاہیے پھر کوئی بھی ملک جو ہے ابھی ہو سکتا ہے بلکل اپنے ملک کے لئے یہ سارا کچھ کرنا ہی چاہیے اور باقی یہی کہوں گا کہ ابھی انہوں نے بہت سے اتھیار بنائی ہیں اور یہ اپنے ایمپورٹ کرنے کی بجائے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی وہ بنانا چاہیے کیونکہ جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ان مطلب ڈیفینس سسٹم پہ وہ سارا جاتا ہے دوسرے کنٹری کو مطلب ریشیا ہو گیا امریکہ ہو گیا وہ بناتے ہیں اور فرانس ہو گیا جیسے وہاں سے انہوں نے کھریدے تھے اپنا یہ کون سے تیارے تھے ریفل 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 تھے ریفل ریفل تیارے ہی خریدے تھے فرانسے اور بی اگر مطلب خود کی اگر بان رہے ہوں سارا پیسہ جو ہے وہ ملک نہیں رہے گا ملک سے باہر نہیں جائے گا جتنا ڈیفینس سسٹم میں پیسہ لگتا ہے جتنا کسی اور چیز میں نہیں لگتا بلکل کیونکہ ڈیفینس پہلے ہے اگر آپ نے ملک کو آپ نے بچانا ہے باقی تو کام چلتا رہتا ہے لیکن اگر آپ ڈیفینس آپ کا کمزور ہے کوئی بھی ملک آ کے آپ پر روپ دار سکتا ہے دمگیاں دے سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی وہی نا وہ ایک ہی ہو جاتا ہے وہی نا یہ اگر آپ لوگ کے بعد ڈیفینس سسٹم اچھا ہے تو کوئی بھی ملک آپ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا بلکل یہ سیدھی سی بات ہے باقی یہ ہے کہ یہ کہ رشیہ زیادہ آکے رشیہ تھے آر بناتا ہے کیا وہ لگے مین کاف میں لگا اور ان کا میرے حال میں جب بھی سنا ہے جہاں بھی بھی سنا ہے آگر آپ جہازوں کی بات کر لیں آپ رائیفلز کی بات کر لیں ان کا مین مشن یہی ہے اچھی چیز جو ہے مطلب انویویٹیو قسم کی چیز ڈیفرنٹ قسم کی چیز کر لیں وہ رشیہ کا نام آگے ہوتا ہے رشیہ کا نام آگے ہوتا ہے دیفینس سسٹم میں رشیہ کے اتحار بہت آگے ہیں اور پہلے انڈیا کے اسی پرسنٹ جو اتحار تھے وہ سارے رشیان تھے بلکل باقی جتنے تھے وہ امریکن تھے تو شاید میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میں نے یہ سنا تھا ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں میں نے یہ سنا تھا اور میں اسے یہ بتا رہا ہوں کہ غلط بھی ہو سکتا ہوں مجھے اب یہ جتنی انفرمیشن نہیں ہے جتنی ہے میں اتنی بتا رہا ہوں تو ابھی جب انڈیا خود جب بنائے گا اور رشیہ سے نہیں لے گا تو مطلب زیادہ پھر انڈیا کے اپنے ہو جائیں گے یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے ابھی رافیل تیارے فرانس نے دیئے ہیں لیکن وہ کچھ نہ کچھ کمی ایسی راکھ دیتے ہیں کہ کل تو ہمارے اوپر بھی اگر آئے گا تو یہ ہمیں پتا ہوگا کہ اس میں یہ کمزوری ہے امریکہ اس لیے تو کمدکار ہے اس کو پتا ہے وہ سب کو دے رہا ہے جب مطلب یہ جتنے بھی سسٹم ہے اور مزائل تیارے تو اس کو پتا ہے کہ اس میں کمزوری کیا ہے تو وہ اس کو کمزوری بیوار کریں جب ملک اپنا خود کا بنانے لگ جائے پھر تو کسی کا ڈار بھی نہیں رہتا کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ بھی انفرمیشن جو آپ کی باگ گاروں یہاں پہ بھی انفرمیشن جو دیتے ہیں وہ پوری نہیں دیتے پوری نہیں نا ابھی یہ ہو سکتا ہے ریج انہوں نے پانچ ہزار بتائیے میں تین ہزار سے پانچ ہزار بتائیے وہ بھی ابھی انہوں نے کیا سرائی کی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے ریج اس کی زیادہ لیکن یہ ہے کہ ابھی فائنل ٹیسٹ ہونے ہیں اس کے بعد ہی پتا چلے گا اس کو بی ایم ڈی میں شامل کرنا ہے کہ نہیں کرنا بلاسٹک ملائی ڈیفنس سسٹم میں پہلے تو وہ رہے کیا جو ٹیسٹ اس میں تو کامیاب ہوگی کامیاب ہوگیا لیکن ابھی فائنل ٹیسٹ رہا گیا اس کی یہ چیز بھی اچھے لگی ہے کہ اس میں انہوں نے منشن کیا ہے وہ بڑی اچھی چیز تھی کہ یہ دوسرے مزائل کو ٹارگٹ کرنے کے بعد بھی اس کا ایک اور سسٹم بھی ہے اس کا ایک ہی کام نہیں ہے کہ یار یہ اسی کو ٹارگٹ کرے گا اس کا اور کوئی کام نہیں ہے یہ تووے میں چل رہا ہے مطلب کہ اگر ٹینک ہے نیچے یا جہاز ہیں اور بیری بیڑے ہیں یا کچھ ہے ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے اور آئی تنگ سسٹم میں کچھ ایسی چیز رکھی گی آج کال تو ٹیکنولوجی جو ہے جیسے موویز میں دیکھتے ہیں ایک مزائل جو ہے اوپن ہو جاتا ہے اور پوری انفرمیشن دیتا ہے پیچھے کہ کہاں جا رہا ہے کتنی ریج میں جا رہا ہے اور ساری انفرمیشن پیچھے آ رہی ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں کہ اس کو روپنا ہے یا کسی چیز میں حملہ کرنا ہے میں اس کے اگر وہی علی بھائی کی بات کہ اگر اس کو خود منفیکچر کریں گے خود بنائیں گے آئی تنگ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی انہوں نے بنایا اور ابھی ابھی فائنل ٹیسٹ اسی لیے ہوں گے کہ کچھ جو ہوتے ہیں مطلبت ہے اور بغیرہ ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ سارا کچھ دیکھ کی بی ایم ڈی میں شامل کرنا ہوتا ہے اگر کار دیں گے ویسے کار دیں گے اگر کال کو اگر بزانہ خاصتا جنگ ہو جاتی ہے تو یہ کام ہی نہ کریں اس لئے وہ سارا کچھ دیکھیں گے پہلے سارے جتنے بھی مزائل ہیں ان کو مارے گا کہ نہیں مارے گا ان کو مارے گا کہ نہیں مارے گا میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی تھی اس میں کال انہوں نے کہ ڈیٹا اینلائز کرتا ہے جیسے بات ایک میں دوسری طرف لے کے جاتا ہوں جیسے کرکٹ بیٹ میں آج کال انہوں نے پیچھے ہتھی پہ ایک ایک ڈیوائس لگا دیا کہ بیٹ کتنی تیزی سے گھوم رہا ہے کدھر جا رہا ہے کس پیڈ میں بال کتنی دیر بار ٹچ کی وہ سارا اینلائز کر کے بتاتا ہے جب یہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مزائل آپ کے اپنی چیزوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے آپ کے کنٹرول سے نگل جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ ٹیسٹ یہ کرنا چاہتا ہے اس کے بعد اپنے ملک میں بنے تو پھر کام لگیں گے اگر کسی سے خریتیں گے انہوں نے پرافٹر آکے بیچ نہیں بیچنا ہے یہ ٹھیک رہتا ہے کہ اپنا ملک جب بنانے لگے تو کوئی بھی دوسرا ملک آکے کوئی بھی لڑائی نہیں کروائے گا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیار بھی کے ہیں اگر کوئی مطلب امریکہ سمجھ نہیں یا رشیہ سمجھ نہیں پھر وہ دوستی میں آجائے گا وہ دوستی میں آجائے گا یہ نہیں کہے گا کہ انڈیا اور پاکستان کی جانگ ہو کیونکہ پتہ ہوگا اس کو کہ انہوں نے اگر جانگ ہوئی تو ہم سے تھاہر لینے ہیں بلکل تو وہ کبھی بھی نہیں کروائے گا اس کو پتا ہے کہ ہم نے کروا بھی دی تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا آنے والے باکست کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے سالہ کچھ ہو دیکھنا بڑنا ہے اس لیے بہتر ہے کہ انڈیا اپنے بنائے پاکستان اپنے بنائے تو یہ جانگ بھی نہیں ہوگی نہ کوئی کروائے گا پاہر کا بندہ کوشش ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ چیز ان کے پاس ہے تو ہم نہ ہی کہیں تو بہتر ہے ہم نے بکنی نہیں یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اور پیسے کی بچت ہوتی ہے اور باقی تکنالوجی کا بھی اپنے تاکی راز رہتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس فور انڈرڈ ان کے اپنے مزائے لوں ہو سکتا ہے اس فور انڈرڈ اس کو نہ پکڑ سکیں کیونکہ تکنالوجی ان کے پاس ہے ہاں بلکل ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتا ہے نا اب یہ اس فور انڈرڈ اور اس فائی انڈرڈڈ کی تو کوئی ویلیو نہیں رہ گیا کر یہ آ گیا تو ظاہر ہار ایک نے دمانڈ کرنے کا میں بھی تو لیٹس ٹیکنالوجی ہاں کسی کو چاہتا ہے پاکی یہ اپنے ایٹھوڈ ہوگی انفرمیشن ہوتی ہے اور مزائے میں دیکھے اور آپ لوگ کو مبارک ہو بہت بہت بڑی اچھی اچھی چیز آپ کا مضبوط ہونا چاہیے واقعی ہونا چاہیے ویڈیو زبردہ سے انجوائیبل تھی انفرمیشن ویڈیو تھی انجوائی کیا ای ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے انجوائی کی ہوگی ہم لوگوں ساتھ اگر انجوائی کی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کریں اور چینل کو سبسرائیب پر اپلیس نوڈیفکیشن بیرک کلک کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ پیس پیس